اللہ اکبر اللہ ہم انشاءاللہ مسلمان اپنا دوسرا فریضہ بھی ادا کرے گئے یہ قربانی کا فریضہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم اس جانور کو قربان کریں ہم خود بھی اللہ کی دین کی اپنا آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اسی حوالے سے کچھ معلومات ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ جو گوشت تیار ہو جانور کا اس میں ہم غریبوں کا بھی حصہ ضرور رکھیں اور جو گوشت اپنے لئے رکھیں اس کو اچھی طرح سے پکائیں اور ایسے طریقے سے کھائیں جس میں وہ ہیلتھی ہو وہ ہماری سہت یا وہ سہتمند ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گوشت کے لئے چربی ہوتی ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے پکائیں کہ وہ چربی نکل جائے ایسے گریلنگ آپشنز ہیں یا اور بھی طریقے ہیں تو وہ ہماری زیادہ مفید ہے جن لوگوں کو یورک ایسیڈ کا مسئلہ ہے وہ ان کو آوائیڈ کر لیں کیونکہ اس سے یورک ایسیڈ بننے کی چانسز ہیں اور خاص طرح جن لوگوں کو کولیسٹرول ایشیوز ہیں کیونکہ گوشت دینے کولیسٹرول کی مقناب زیادہ ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کیمہ بنالیں اور سبزیوں کے ساتھ پکائیں وہ زیادہ بہتر ہے صحت کے لئے سبزیوں کے جتنا بھی استعمال ہم کریں گے ہماری لئے فائدہ مند ہے کیونکہ سبزیوں کے لئے بہت سارے وائٹمینز بھی ہوتے ہیں اور فائبر بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لئے بیٹر ایفیشل بھی ہیں اور کولیسٹرول بھی ریڈیوز کرتا ہے اپنا اس حج کے دلوں میں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ آپ سب کو آنڈوانی این مبارک